اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیب احمد دوستو آج ہم اس ویڈیو ٹوٹیریل میں ایڈ اوپ ایلسٹیٹر کا فل کورس اسٹارٹ کریں گے دوستو اگر آپ یہ کورس سکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے چینل ایکسڈین میکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور پریش کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پوچھیں تو دوستو چلیے ہم فرسٹ کلاس اسٹارٹ کریں گے جی دوستو یہ ہمارا ایڈ اوپ ایلسٹیٹر کا ساپویئر اوپن کر کے رکھا ہے یہ ایڈ اوپ ایلسٹیٹر کا انٹر فیس ہے یہاں پہ دیکھو اوپر یہ ہماری مینو بار ہے اس کو ہم مینو بار کہلاتے ہیں مینو بار میں فائل ایڈٹ اوپجیکٹ ٹرائب سیلیکٹ ایفیٹ ویو وینڈو ہیل یہ سب مینو بار میں ہی آتے ہیں ٹھیک اور ہمارے لیفٹ سائٹ پر دیکھو تو ہمارے پاس ایک ٹول بار ہے اس کو ہم ٹول بار کہلاتے ہیں اب اپنے ساب سے اس کو ڈرے کر کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی یہ آپ کو آئیکنز دیکھ رہے ہیں اس کو ہم ٹول کہتے ہیں یہ ہمارے جتنے بھی ہیں یہ سب ہمارے ٹول ہیں ٹھیک اور رائٹ سائٹ دیکھو تو ہمارے پاس کچھ پینلز ہیں اس کو ہم پینل کرتے ہیں آپ اس کو اپنے ساب سے سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک یہ ہمارے پینل ہے آپ یہ دیکھو دو ایرو آپ اس کو اپنے بھی کر سکتے ہیں یہ فل تب نیل میں آ چکا ہے آپ انہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں بھی آپ اس کو اس طرح سا کر سکتے ہیں ٹھیک تو دوستو سب سے پہلے ہم کوئی بھی اوبجیکٹ بنائیں گے لوگو یا کوئی پانپپلیٹ کچھ بھی بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم کو فائل میں جا کے نیو فائل کرنا ہوگا نیو فائل کی شورٹ کیز ہیں کنٹرول اینڈ میں نے نیو فائل کی دوستو ہمارے پاس نیو ڈاکومینٹ اوپن ہو گیا یہ ہماری ایک وینڈو ہے جس کو ہم نیو ڈاکومینٹ بولتے ہیں جب بھی آپ کوئی بھی نیو ڈاکومینٹ بنائیں گے تو کچھ اس طرح سا آپ کی پاس آئے گا تو یہاں پہ ریسینٹ جو میں نے پیچھے لے جو میں نے کام کیا ہے وہ یہاں پہ شورٹ ہوں گا ریسینٹ ورک اوکے آپ سیو بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی فائل یا کوئی بھی اوپچیکٹ ٹیمپلیٹ کچھ بھی ہو وہ یہاں پہ آپ سیو کر سکتے ہیں یہاں پہ موبائل ہیں موبائل کی جو پریسینٹ ہوئے وہ یہاں پہ آپ اپنی سائز دیکھ سکتے ہیں پریسینٹ دیئے ہوئے ویب کی پریسینٹ دیئے ہوئے پرینٹ فلم اینڈ ویڈیو آر اینڈسٹیٹر یہاں پہ پاسپورٹ جو سائز ہی بھی موجود ہیں آپ کوئی بھی اپنے ساپ سے رکھ سکتے ہیں اچھا نیکسٹ پریس نیکسٹ جو یہاں پہ آئے یہاں پہ دیکھو اپنا نام لکھ سکتے ہیں سنپل میں لکھ دیتا ہوں لوگو اس کے نیچے ویڈ اور ہائٹ جو بھی ہمارا آرٹ بورڈ ہے اس کی ویڈ اس کی ہائٹ آپ نیا سے چینج کر سکتے ہیں لال میری یہ سائز لگی پڑی ہے آپ اس کے سامنے دیکھیں یہاں پہ پکزل ہیں پوائنٹس ہیں پکزل ہیں اینک چیز ہیں میلی میٹرز ہیں سینٹی میٹرز ہیں آپ جس پہ بھی کام کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں پلال میں یہاں اس کو پکزل میں ہی رکھتا ہوں نیچے 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 جو ہی ہیں یہ آرٹ بورڈ ہے اس کو ہم باعت میں دیں گے پھلا ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں دوستو میں نے اس کو کریٹ کیا تو یہ ہمارا وائٹ بورڈ ہمارے ورک ایریا میں آ چکا اب ہم اس پر آسانی سے کام کر سکتے ہیں پھر اس کو کلوز کرتا ہوں اور نو فائل کر کے جو دوستو اب یہاں پہ آئے آرٹ بورڈ یہ پیج ہیں یہ آرٹ بورڈ ہیں آپ زیادہ کر سکتے ہیں میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو بڑھا بھی سکتا ہوں ایک دو تین چار میں اس کو چار کر اور اس کو کرتا ہوں تو ہمارے پاس اس طرح سا یہ آرٹ بورڈ آ جائیں گے ٹھیک یہ چار الگ الگ آرٹ بورڈ کرتا ہوں کنٹرول این کنٹرول این کیا تو ہمارے نیو فائل نیو ڈاکومنٹ پاپن ہو جائے گی جی دوستو اچھا اب ہم ٹول بار میں جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو دوستو یہ جتنے بھی ہیں ہمارے سب سے جو ہمارے جو مین جو ٹھول ہیں یہ سیلیکشن ٹھول ہیں ایک سیلیکشن ٹھول اور ایک ڈاریٹ سیلیکشن ٹھول اس میں کیا فرق ہے دیکھو ایک بلیک ہے ایک وائٹ یہ ہمارے دونوں سیلیکشن ٹھول ہیں آپ کوئی بھی ساپ پیر یوز کریں گے تو اس میں سیلیکشن ٹھول ہوتا ہیں جس object کو آپ کر سکتے ہیں سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہیں یہ ہمارے سیلیکشن ٹھول ہیں اب ان دونوں میں فرق ہیں ٹھیک ان کو ہم بات میں دیکھیں گے فلال ہم سیلیکشن ٹھول کو سمجھے گی کہ اس کے کیسے یس کیا جاتا ہے دو سب سے پہلا تو میں rectangle ایک object کرتا ہوں اچھا rectangle کے نیچے دیکھو arrow آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر مزید کچھ tools موجود ہیں میں نے اس کو دو second اس کو کیا اور یہ اں پہ دیو ہمارے پاس مزید پول اپن ہو گئے ٹھیک ہے آپ چاہے اس رائٹ کلیپ پی کر سکتے ہیں تو یہ بھی آج ہے تو فیلال میں اس rectangle کو create کرتا ہوں shift کے ساتھ ہمارے rectangle کی شکل میں بن گیا آج اچھ جب بھی میں اس کو select کروں گا تو اپنا mouse کا cursor اس کے اوپر لے کے اور اس کو click کروں گا تو یہ ہماری selection command میں active ہو جائے یہ ابھی ہماری selection command میں active ہیں ٹھیک اور آپ جو یہاں پہ box دیکھ رہے ہیں اس کو ہم handles کلاتے ہیں ہم handles جب بھی آپ اپنے mouse کو اس کے قریب لے کے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ دو arrow show کریں گے اس کا مطلب ہے آپ اس کو handles گھما سکتے ہیں ٹھیک تو میں اس کو کلک کر کے یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ لے جاتا تو یہ ہمارا round ہو گیا ٹھیک handles اچھا ctrl z کر کے آپ دیکھو اس کے قریب mouse لے کے جا کے آپ shift کو press کریں گے تو یہ پر فیکٹ 45 centi grade پہ آ جائے گا اوکے یہاں پہ کریں گے 90 degree پہ شو ہوگا 45 degree اور 90 degree آپ پہلے mouse کا button جو ہے وہ چھوڑ دیں پھر shift کو چھوڑ اوکے تو یہ ہوتے ہیں اس کے handles اور یہ rectangle اور یہ selection آپ ایسے بھی selection کر سکتے ہیں اور اس click بھی کر سکتے ہیں اچھا آپ اس کی copy لینا چاہتے ہیں تو alter press کریں دیکھو میں نے اس کو select کیا جیسے ہی میں اس alter کو press کروں گا تو mouse کا cursor ہے وہ change ہو جائے گا میں نے alter press کیا اور mouse کا cursor کو change ہو رہا ہے تو آپ اس کو drag کریں گے تو اس کی copy ہو جائے گی اوکے یہ اس کی copy ہے میں ctrl z کیا واپس کر گیا اور اس کو رکھ کر اور میں اس کی copy لیتا ہوں پھر سے alter press کیا اور اس کی میں copy اس کو چھوڑ اوکے اچھا میں اگر اس کو ctrl d کروں گا تو یہ اس کی مزید copy کر دے گا ctrl d ctrl d کیا تو یہ اس کی مزید copy ہوتی جارہا اچھا آپ اس کو اس کو y x سے position دیں گے copies کی وہ 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 سے اس کو لے کے جائے گا اس کو ادھر سے copy لنے تو ctrl d press کیا تو یہ ہو رہا ہے پھر اس کو ctrl d کیا ہو رہا ہے اچھا دوستو اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ہی copy ہو جائے تو میں اس کو دونوں کو select کر کر اور press کروں گا اور اس کو یہ پہ take کروں گا اور ماؤس کر کر تو چھوڑ کر آلٹر ctrl d press کروں گا تو یہ اس کی copies لیتا جائے گا اوکی دوستو تو دوستو آج تک اس کلاس میں اتنا ہی کافی ہیں انشاء اللہ نیکس کلاس میں اور بہت بودز ہیں چھوٹی چھوٹی کلاس میں لیتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکراب کریں اور بل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں اللہ حافظ